ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسکوف سپریڈ کی ریسپی جو بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو کیکس کے اوپر آپ اس کو بریڈ کے ساتھ سپریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بنایا تھا کیک کے لیے بہت ہی یمی ہے اور بہت ایزی ہے آپ اس کو مارکٹ سے بھی بائی کر سکتے ہیں اور گھر پہ بنا لیں تو مچ مچ پیٹر تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا ضرور اچھا اگر آپ میں نے اس کو تھوڑا سا تھک بنایا ہے کیونکہ مجھے یہ سپریڈ کی لائک فارم میں چاہیے تھا اگر آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا لیکوڈی تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو اے ٹائٹ جار میں رکھ کر فریج میں آپ اس کو مور دن ون ویگ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو چاہیوں گے بسکوف بسکٹ چاہیوں گے اس کے لیے میں نے اس میں بسکٹ لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے بسکٹ لیا ہیں تقریباً یہ میرے پاس ٹوانٹی ٹوانٹی فائی بسکٹ ہے اچھا اس کے ساتھ پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے بسکٹ کا ہم نے پاوڈر بنا لینا آپ نے ایک گرائنڈر چاپ پر جو بھی آپ کے پاس ہے جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس میں اس کو ڈالنا ہے اور اس کو پاوڈر بنا لینا اس کے ساتھ ہم اس میں چاہی ہوگا میں نے 1.5 ٹی سپون اس میں لیا ہے سینیمم پاوڈر کا اور ساتھ میں نے 1 جار جو نارملی 250 گریمز کا ہوتا ہے کنڈنسٹ ملک وہ میں نے لیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا پاوڈر بنانا ہے بسکٹس کا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سینیمم پاوڈر اچھا یہ بسکٹ کافی سویٹ ہے کافی اس میں شگر آلیڈ ہوتی ہے میں اس نے بالکل بھی شگر نہیں ڈال لی اور جو کنڈنسٹ ملک میں یوز کر رہی ہوں یہ بھی سویٹ ہے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں یہ پورا کنڈنسٹ ملک چار جو ہے جائے گا آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ساتھ ساتھ گروائنٹ بھی کرتے رہے کیونکہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے اس کو لائک کریمی بنانا ہے تو اس کے لئے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آٹ کریں گے تو وہ زیادہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو میں نے بھی اس کو 2-3 پارٹس میں کنڈنسٹ ملک کو اور اس کو دوبارہ سے گروائنٹر کی مدد سے مکس کر لیا اور پھر میں نے اس میں آٹ کرنا ہے لیمن جیوس کا فریش لیمن جیوس بھی آپ ایوز کر سکتے ہیں میں نے بس اس میں 1 ٹی سپون آپ اس میں لیمن جیوس آٹ کریں گے اس کو دوبارہ سے اچھی طریقے سے گروائنٹ کر لیں گے آپ مکس کر لیں گے جس طریقے سے بھی آپ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس طرح سے تو بس آپ نے سیمپل سکو کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے آپ کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں مور دن ون ویک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو برٹ کے اوپرہ سپریٹ لگا کے یوز کریں اس کے ساتھ میں تو آج کیک بنا رہی ہوں تو لیکن یہ بچوں کو بہت پسند ہیں میری جیسے بچے نوٹیلا بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ بنائیں گے ماما برٹ کے اوپر تو ہمیں بس نوٹیلا نہیں اب یہ چاہیے کیونکہ بہت ٹیسٹی ہو تھا بہت زیادہ ایون کی مجھے بہت پسند ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسک آف کیک کی ریسپی جو میں نے سپریٹ کے ساتھ بنایا اس کے لیے میں نے لیا ہے فور ایکس لیا ہے ساتھ میں نے لیا ون فل کپ شوگر ساتھ مجھے چاہیے گا پلین فلاور ون کا پلین فلاور ہے اور ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر ہے اور ساتھ میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون بسک آف سپریٹ کا لیا جو کہ میں نے خود گھر پہ بنایا ہے جس کی ریسپی میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں سب سے پہلے آپ نے ایکس کو بیٹ کرنا ہے اس میں شوگر ایڈ کرنی ہے اس کو دوبارہ سے بیٹ کرنا ہے اس میں آپ نے بسک آف سپریٹ ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ون کا پلین فلاور اور ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اس کو مکس کر کے چھان کر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے چلے پھر ہم آج جو اوون ہے اور لیڈی پری ہیٹیڈ ہونا چاہیے میں نے ون سکسٹی پہ اپنا اوون جو لیڈی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے ہون کیا ہوا ہے آپ نے اس کے بعد تین لینا ہے اس میں برٹر پیپر لگانا ہے اور اس کو بیک کر لینا فورٹی منٹس میں میرا کیک ریڈی ہو جگا تھا آپ اپنے اوون کے ساتھ سے اس کو بیک کریں اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں پھر ہم ساتھ ریڈی کریں گے کریم اس کے لیے ہم نے لیے ڈبل کریم فریش کریم جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں اس میں سیمپل ہم نے آئسنگ شیگر ایڈ کی اور وینیل ایسن سے ایڈ کر کے اس کو ہم نے بیٹ کر لیا ہماری ویپنگ کریم بلکو ریڈی ہو جگی ہے سپریڈ بنایا ہے میں نے وہ اس میں ایڈ کیا اور آپ نے اس کو تھوڑا سا سپون کی مدد سے ایڈ کی تھوڑا تھک ہے اگر ایڈ ٹھنڈا ہو چکے ہے کافی لیکن اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو مایکروویپ بھی کر سکتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے وہ وہ ڈالا اس کے اوپر سے دوبارہ میں نے دوسرا کیک کا سلائس رکھا اس پر بھی میں نے اسی طرح پہلے سپریڈ لگا دیا پھر میں نے کریم لگائی اور اس کو کور کر دیا تھرڈ سلائس بھی میں نے اسی طرح اوپر رکھا تھرڈ سلائس میں میں نے کیا کہ پہلے میں سیمپل وائٹ کریم لگا دی اور کےکی سائٹس کے اوپر بھی میں نے ساری وپنگ کریم سے اس کو کور کر دیا اب جو میرے پاس تھوڑی سی پیچھے بچ گئی کریم اس میں میں نے کیا کہ اس میں نے ٹو ٹیبل سپون دوبارہ سے بسکوف سپریڈ کے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ٹھیک ہے اب میں نے پہلے اس میں لیئر میں بھی اس کو پہلے لگایا ہے سپریڈ کو اور اب میں سپریڈ کو تھوڑا سی کریم میں ایڈ کر کے اوپر سے فلاور بناوں گی پہلے آپ نے سیمپل کریم سے اس کو لائک کور کرنا ہے کےک کو اور اس کے بعد جو ہمارے پاس باقی بچ گئی ہے کریم اس میں ہم اس میں بسکوف سپریڈ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جی کے کے اوپر سائٹس کے اوپر فلاورز بنا لینے ہیں آپ اسی طریقے سے بنا لیں جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور آئیڈیا ہے تو آپ بلکہ مجھ سے بھی شیئر کیا کریں مجھے بھی ضرور بتایا کریں مجھے بھی بہت سی انفارمیشن ملتی ہے فلاورز تقریباً میرے یہ بننے والے ہیں جو میں نے اوپر والے سائٹ پر بنائے اوپر پورڈر پر بنائے ہیں اور سینٹر میں میں اس کے پاس اس میں ڈال لوں گی بسک آف سپریڈ اگر آپ کا زیادہ ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ اس کو مایکرو ویف کر لیں تو اسے وہ تھوڑا بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو بس آپ نے اس میں سینٹر میں ڈالنے اب یہ جگہ جو تھوڑی سی بچ گیتی اس میں بھی چھوٹ چھوٹ سے بنا رہی ہوں تاکہ جب ہم سپریڈ ڈالیں تو وہ تھوڑا بیچ میں سیٹ ہو جائے اگر میں ایسے نہیں کروں گی تو زائی سی بات ہے جو سپریڈ ہے وہ باہر آ جائے گا سائٹ سپریڈ آ جائے گا لیکن وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کی بھی ایک اپنی لکھ ہوتی ہے لیکن میں نے فیلحال اس کو جو رستہ آپ کہہ لیں یہ جو بھی کہہ لیں اس کا بالکل کلوز کر دیا تاکہ ہمارے جو سپریڈ ہے وہ باہر نہ جائے وہ اس کے اندر ہی رہے اور اس میں سیٹ ہو جائے اچھے طریقے سے تھوڑا سا میں نے اس کو موف کیا ہے تاکہ جو سپریڈ ہے وہ خود ہی ایکویلی جو ہے وہ پھیل جائے اب میں نے کہا کہ ایک پائپنگ بیگ لیا اس میں پھر دوبارہ سی تھوڑا سپریڈ بھر لیا اور سائٹس کے پر میں نے لائن سی بنا دی سمپل اور اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے اور جتنا یہ ایزی ہے اتنا ہی یہ مزے کا کیونکہ سمپلیٹ ہوتا ہے کہ بہت ایزی ہے تو اچھا نہیں ہوگا مزے کا نہیں ہوگا لیکن یہ بہت مزے کا ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے ضرور ٹرائی کیجئے تو چلے اس کے بات ہم نے جی کیا کیا یہ کمپلیٹ ہو گیا جب لائنس میں نے بنا لی پھر مجھے چاہیے تھے لائک میں نے اس کے اینڈ والا پارٹ ہے وہاں پر بھی چھوٹا چھوٹا سا میں نے ایک بورڈر سا ریڈی کر دیا لیکن میں نے بسکٹس لگا دیا تھے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے بہت مزے کا کیک بنتا ہے بہت پسند آیا تھا مجھے تو پسند ہے ہی میری کروالوں کو بہت پسند آیا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور کوئی بھی آپ نے بات پوچھتی ہو اس کیک کے بارے میں تو ضرور مجھے پوچھئے گا کمنٹ بوکس میں آپ اسے بات کر سکتے ہیں میں آپ کا ضرور آنسر کروں گی اور بس اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور پلیس سبسکرائب کر دیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کیا کریں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لائک بھی کر دیا کریں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ بائی تینکس فور ووچنگ تینکس فور ووچنگ تینکس فور ووچنگ